ایک ساتھ کیوں کیسے ہیں آپ آج ہم تھے آپ کو لوگ ویڈس میں لگے آخری بارڈنس کی سیار کروئیں گے پہلے ہم نے چاروں سبوں کی سیار کیسے تو آج ہم آپ کو گلگل بلکستان اور آزاد کشمیر کی سیار کروئیں گے یہاں پہ گلگل بلکستان پہ ہیلین میں ناکائی برق سپیشن کیے جارہا ہے اس کو انٹوائی کریں بڑا دے آپ بڑا دے آپ آپ بلکستان پہویلین میں ان سے ان کے کلجر سے ریلیٹیڈ اور جس نے بھی ان کے سٹالز ہم نے لگایا ہوتے جس میں ان کے ڈرائے پروٹس ان کے مارکے پروڈکٹس جس میں شالز گیپس اور جیوری اس طرح کی ساری چیزیں تھیں یہ سارے سٹالز انہوں نے لگایا تھے پروٹس کا علاقہ تھے کیونکہ کلکت پلکستان کا پور بلکل ایک الگ سٹائل کا ہوتا ہے چینیز سے لیٹری اس طرح پہ ہوتا ہے جس میں مونتو بہت زیادہ ڈمپلنگ اور مونتو بہت زیادہ ہون کا پپولر ہے یہاں پہ اسلامباد میں اس کے سٹالز بھی تھے اس کے علاوہ یہاں پہ میوزک کا تھا کہ یہاں پہ ان کا لگائی میوزک کا چلائرہ تھا تھا اور شام کے ٹائم یہاں پہ کافی رونک ہوتی ہے یہ دس دن کا ملا ہوتا ہے کیونکہ ہر سال کے اینڈ میں دس دن یہاں پہ لگائی جاتا ہے اور ہر سکر یہاں پہ لگائی جاتا ہے ہم آپ کو آزاد جنو کشنیر کو بھی نہیں ملے کے چلتے ہیں یہاں پہ کالیج کی لڑکیاں کافی رونک لگا رہی ہیں وہ جمعہ پہ آزاد جنو کھたいpert اور وہ رونک ہاتن پہ بھی نہیں ملے کی ملے کی تکالی اور وہ حقوق ہے دن انہas استے Peper تو 100 میں سے دาย تو 100 میں سے دیرے سے دیرے سے دیر سے د Environہ تو 600 میں سے دیرے سے دنیا لگے موسیقی موسیقی پشمیر پشمینہ کا گھر ہے وہیں سے ہی پشمینہ کی اصل نکلتی ہیں یہ مختلف اسٹالز ہیں ریشم کی گیڑے کا اسٹال یہ پنکٹی کا اسٹال پنکٹی تو بہت ہی public celular ہے کشمیر کی پہچان ہے پنکٹی تو یہ اسساید پر سارے کشمیریAndroid کشمیری فوڈ کے اسٹالز ہیں کشمیری پروڈکٹس امرائیٹری کا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ بچہ بھی انجوائے کر رہے میلے کو یہ فیس پینٹنگ ہو رہی ہے جہاں پہ کشمیر کا فلیگ بنایا جا رہا ہے بچوں کے فیس پہ بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں سارے ایونٹ کو یہاں یہ سارا کشمیر کا ہی فوڈ ہے یہ سائٹ پہ مینیو لگا ہوئے اور لوگوں نے اس کو بہت زیادہ انجوائے کیا کشمیری فوڈز کو بہت پسند کیا ہے یہ ایک اوپن ایئر ہی ہوتا ہے یہ کسی پیویلین کا نہیں ہوتا ہے یہاں پہ کوئی بھی آکے اپنا سٹال بک کروا سکتا ہے یہ پیویلین میں کافی ریٹس ہوتے ہیں سٹال کے تو سیپٹیٹ آپ نے کسی نے بھی کوئی سٹال لگانا تو اس کو یہاں پہ ایک جگہ دی جاتی ہے اور اس کے ریٹس کافی لوگ ہوتے ہیں پیویلین سے ہٹ کے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی کافی لوگ یہاں پہ لگاتے ہیں انجوائے والے وہ سارے یہاں پہ لگاتے ہیں جس میر کا علاقہ ہی رکھ سپیش کے جارہا یہاں پہ انجوائے والے وہ سرے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہوتے ہیں ان کو ہوتے ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا ایوینٹ ہے لوگوں کو آنا چاہیے بچوں کو لکھانا چاہیے کیونکہ ہم ہر جگہ نہیں جا سکتے تو ہمیں ایک جگہ پہ ہر علاقے کی انفرمشن مل جاتے ہیں اور انجوائے کرنا چاہیے یہ ایک کشمیر کی پیچانہ میں اس کا سلک وارب جو کہ میرے لئے بلکل ہی ایک نئی چیز تھی لیکن میں اس سے پہلے سوچا کرتا تھا کہ ایک کیڑے سے رشم کیسے تیار کیا جاتا ہے تو یہاں پہ انہوں نے ایک پورا لائف سیکل سمجھایا اس کا کہ کس طریقے سے یہ کیڑے سے ایک رشم تیار کیا جاتا ہے اور اس رشم سے پھر کپڑا تیار کیا جاتا ہے جو کافی ہائی ریٹس میں ہوتا ہے اصل میں انہوں نے بتایا کہ یہ توت کا پتہ کھا کے یہ رشم کا کیڑا رشم تیار کرتا ہے کہ یہاں انہوں نے پورا ایک پتہ ہے کہ کیسے توت کے پتے کی نشنوما کرنی چاہیے اور اس کی پروڈکٹ بڑھانی چاہیے اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھیں یہ سارا رشم تیار ہوا ہوا ہے یہ اسی کیڑے کے خال سے تیار ہوا ہے یہ ہے وہ خال جس کے اندر وہ کیڑا ہوتا ہے اور یہ اس کا لائف سیکل ہے سیکس سٹیجز ہیں لاروہ سے کیسے وہ سیکنڈ پہ تھرڈ پہ فورت پہ فیسٹ پہ آتا ہے اور پھر سیکس سٹیجز میں وہ اپنے آپ کو ایک خال میں بند کر لیتا ہے اصل میں اس خال کے باہر جو ہوتا ہے وہاں سے وہ رشم تیار ہوتا ہے کیڑا اندر ہوتا ہے اس خال کے اندر ہوتا ہے اور اس کو جب یہ بالکل تیار ہوتا ہے سیکس سٹیجز پہ آتا ہے پھر اس کو یہ لوگ گرم پانی میں ڈالتے ہیں ابلتا ہوا پانی جیسے ہوتا ہے اس میں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کیڑا مر جاتا ہے اور پھر اس کو یہ لوگ اس خال کے اوپر جو ریشم ہوتا ہے اس کو یہ کھڑی پہ لے کے آتے ہیں یہ دکھیں یہ سارا ریشم لے پڑ رہا ہے اور یہ گرم پانے میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے انہوں نے اینڈ آف تارم کے ایونٹ یہ لوگ انجوائی کر رہے ہیں بہت زیادہ مزے کا یہ ایونٹ ہے یہ دکھیں گئی سٹا کے چھوٹاں پڑیر ہوتا ہے میلا لا فیس